اسلام علیکم سٹوڈنٹس آٹھوی جماعت کے طلبہ و طالبات آپ کا ادو سفر میں استقبال ہے آج ہم آپ کو آپ کی کتاب جو ہے ہماری کتاب اس کے صفحہ نمبر 99 پہ جو سبق ہے بیٹے کو نصیحت سبق نمبر 18 وہ پڑھانے جا رہے ہیں چلیں جلدی سے اپنی کتابیں نکالیجئے بہت ہی زبردست سبق ہے میں آپ کو کیا بتاؤں جو میں نے اسے پڑھانا تو میں نے سوچا اس کو ہر کسی کو پڑھنا بھی چاہیے اور سنانا بھی چاہیے اور اگر ہو سکے تو اپنی ڈائری میں پیارے پیارے کلر سے لکھیں اپنی کلاس میں لکھے لگائیں سب کو سنائیں بہت ہی چلیں پڑھتے ہیں بیٹے کو نصیحت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ ایک شافیل مسلک عالم دین اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ 1145 عیسوی مطابق 549 ہجری میں ایران کی صوبہ جبال میں سہرورد کے مقام پر پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی تھی اس کا ایک ایک جملہ ہمارے لئے بھی بہت نفع بخش ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک بہت ہی بزرگ ہستی تھے جن کا نام تھا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور وہ شافیل مسلکے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ وہ بہت ہی قیمتی ہیں ہم سب کے لئے ایسی جیسے حضرت لقمان کی جو ہے نصیحتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں اور یہ شافیل مسلکے تھے کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ الگ الگ مسلکے ہوتے ہیں کچھ ہنفی مسلکے ہوتے ہیں کچھ شافیل مسلکے ہوتے ہیں جیسے ہمارے چار بڑے امام گزرے ہیں نا ان کو ماننے والے جو بھی ہوتے ہیں ان کا مسلک وہی ہوتا ہے جیسے حضرت امام شافیل ہیں اور امام مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں امام ابو حنیفہ ہیں اس کے حساب سے وہ مطلب جو ان کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو وہی کہا جاتا ہے چلیں اب ہم ان کی نصیحتیں پڑھ لیتے ہیں اے میرے لختے جگر جس میں عقل نہیں اس میں وفا نہیں جس میں سچائی نہیں وہ انسانیت و مروت دونوں سے بے بہرا ہے جس میں حیاء نہیں وہ شریف انسان نہیں کوئی خزانہ کسی دور میں علم سے زیادہ نفع بخش ثابت نہیں ہوا کوئی دولت بردباری اور تحمل کی خسلت سے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوئی کوئی نصب بھی عدب کا مقابلہ نہیں کر سکتا عقل بہترین رفیق ہے بہت اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ انہوں نے اس کو مخاطب کیا ہے اے میرے لختے جگر یعنی اے میرے پیارے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے مراد ہے بیٹا پیار سے بولے جانے والا لفظ ہے یہ اور انہوں نے بہت اچھی باتیں بدائیں کہ عقل بہت اچھی چیز ہے شرم و حیاتی چیز ہے علم بہت بڑی دولت ہے اور مطلب بردباری تحمل برداشت کرنا یہ سب بہت مفید ہے ٹھیک ہے عقل بہترین ساتھی ہے جو ہمیشہ ہمارے کام آتی ہے دنیا کی بے سباتی کی روشن دلیل موت ہے لا یعنی باتوں بے حودہ کلام اور زیادہ گوئی کی بجائے خاموش رہنا بہترین نیکی ہے دنیا تو ایک دن ختم ہونے والی ہے یہ ہمیں موت بتاتی ہے لا یعنی باتیں کیا ہوتی ہیں جن سے ہمارا نہ دین کا نفع ہو نہ دنیا کا نفع ہو بس ہمارا وقت اور ہماری زندگی برباد ہو رہی ہو تو وہ جہاں لا یعنی باتیں ہوتی ہیں اور خاموش رہنا بھی عبادت ہے نیکی ہے اس سے بہت بیکار فضل باتوں سے بچ جاتے ہیں کر سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں جھوٹ کے برابر کوئی گناہ نہیں ہماقت بلا شبہ انسان کی قدر کھو دیتی ہے مگر صاحب بصیرت کی نگاہ میں تکبر زلیل تر ہے مطلب قرض جو ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور بےوقفی جو ہے وہ انسان کی عزت کھو دیتی ہے مگر جو ہے سب سے زیادہ اقلمن جو لوگ ہیں صاحب بصیرت جو لوگ ہیں ان کی نظر میں سب سے بری جو خصلت ہے وہ ہے تکبر کرنا زلیل تر مطلب سب سے بری افلاس و تنگ دستی پوری بلا ہے مگر جہالت اس سے بتر ہے اگر انسان غریب ہو تو وہ ایک مسئبت کی بات ہے مگر اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ وہ جاہل ہو پڑا لکھا نہ ہو اس کے پاس علم نہ ہو علم کی دولت نہ ہو ویسے غریب ہے تو کوئی بات نہیں لیکن علم کی دولت نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ بتر ہے انسانی خسائل میں افلاس و تنگ دستی بری بلا ہے مگر جہالت اس سے بتر ہے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ غریبی بے شک ایک مسئبت ہے لیکن اگر انسان کے پاس علم ہو تو پھر بھی وہ کہلائے جائے گا کہ اس کے پاس ایک بڑی دولت ہے اور اگر وہ جاہل ہوگا تو بتر ہوگا جو حالت جو ہے اس سے بہت زیادہ بتر ہے اس سے بہت زیادہ پوری ہے ورسٹ کنڈیشن ہے انسانی خسائل میں تمہ زلیل ترین خسلت ہے بخل سے زیادہ کوئی چیز موجب ننگو آر نہیں کنات سب سے بڑی دولت ہے ٹھیک ہے کنجوسی کرنا بہت غلط ہے اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کنات ہوتا ہے تھوڑے پر صبر کرنا یہ بہت ہی بڑی دولت ہے اے میرے نور نظر جو شخص دوسروں کے ایوب پر نظر ڈالنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ اپنے ایوب کی بہت کم پرواہ کرتا ہے جو دوسروں کے لئے کونک ہوتا ہے وہ خود اس میں گر پڑتا ہے سچائی کے مقابلے میں برسر پیکار ہونا شکست کھانے کا پیش خیمہ ہے خود پینی کا نتیجہ زلالت و گمراہی ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے دوبارہ سے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا جیسے کہتے ہیں میرے بیٹے پیارے بیٹے آپ دوسروں کے ایوب پر نظر نہ ڈالیں اگر جو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے بچل ہو جاتا ہے وہ اپنے ایب نہیں دیکھتا پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اس طرح کوئی اگر کسی کے لیے کوئی نقصان کرتا ہے کوئی کھوٹا ہے تو خود اس میں جو ہے گر جاتا ہے اور سچائی جو ہے بہت اچھی چیز ہے سچائی کے آگے اگر ہم مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں موکی کھانی پڑے گی ہمیں آخر کار ہار جانا پڑے گا کیونکہ ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اور خود بینی کا نتیجہ زلالت و گمراہی ہے مطلب ہر وقت جو اپنے آپ کو دیکھتا رہے اپنی تعریفیں کرتا رہے اپنے آپ کی خوبیاں سب کو دکھاتا رہے تو وہ بہت گمراہی میں جانے والا ہے مشورہ کر کے جو کام کیا جائے اس کا انجام بخیر ہوتا ہے یعنی کوئی بھی کام ہم کریں تو مشورہ کریں تو انشاءاللہ وہ انجام تک پہنچے گا آلمان نا آلمان صفاکیش کے پاس بیٹھنا موجب عبرت ہے جبکہ جاہلوں کی ہم نیشینی آدمی کو حقیر بناتی ہے ہم نے سنایا نا ایک محاورہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے اگر وہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اچھے عادت و عطوار آتے ہیں اگر جاہلوں کے پاس بیٹھتا ہے تو جہالت آتی ہے اس کے اندر اور اس کی عزت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک اور بات بھی آپ نے سنیے کہ جیسے کوئی کوئیلے کے پاس جاتا ہے تو اس کے کپڑوں پر دھواں لگ جاتا ہے گرد اور کالا کالا پناہ جاتا ہے اور کوئی اتر والے کے پاس جاتا ہے تو چاہے وہ نہ بھی خریدے تو اس کے پاس خوشبو آنے لگتی ہے اسی لئے ہمیں اپنی صحبت سمجھ کے اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں ہمارا بیٹھنا اٹھنا کیسے لوگوں میں ہیں کم گوئی کو شعر بنانے والے کی آقبت محمود ہوتی ہے کم گوئی کو شعر بنانے والے کی آقبت محمود ہوتی ہے جھوٹ بول کر بدنام ہو جانے والے کی سچی بات کا بھی اعتبار کم ہی کیا جاتا ہے لوگوں کی قدر و منزلت پہچانے بغیر سب کو ایک لکڑی سے ہاکنے والا حیوان ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بات انہوں نے نصیحت کی ہے کہ کم بولنا بھی بہت اچھی عادت ہے جو کم بولتا ہے جو کم بولنے کا طریقہ اپناتا ہے تو اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے ایک چھوٹی سی حدیث بھی ہے جو چپ رہا وہ نجات پا گیا تو اسی طرح اگر ہم کم بولیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی اور جھوٹ بولتے رہیں گے تو بدنام بھی ہو جائیں گے پھر اگر ہم کبھی سچی بات بھی کریں گے تو کوئی ہمارا بھروسہ نہیں کرے گا لوگوں کی قدر و منزلت پہچانے بغیر سب کو ایک لکڑی سے ہاکنے والا حیوان ہے مطلب سب کو سب کے درجے کی مطابق ان سے پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے بڑوں کے ساتھ الگ بچوں کے ساتھ الگ ایک ہی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے اے جانے پدر میں نے تمام لزائز کا مزہ چکھا مگر تندرستی سے بڑھ کر کوئی لزیز نہیں تلخ سے تلخ مزے چکھے مگر احتیاج کی تلخی سب سے زیادہ معلوم ہوئی پہاڑ کا بوجھ زیادہ ہے مگر قرض کا بوجھ تو اس سے کہیں زیادہ ہے برائی کے بدلے برائی تو عام دستور ہے قابل قدر وہ ہے جو برائی کے بدلے بھی نیکی کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اور صحت جو ہے سب سے لزیز چیز ہے مطلب ساری چیزیں ہم نے چکھیں سارے مزے لیے لیکن صحت ہوتی ہے تو سب کام آسان ہوتے ہیں اور ضرورت جو ہے کسی کے سامنے اپنا پیش کرنا اور ضرورت مند رہنا یہ ایک کڑوہ وہ ہے کڑوی حقیقت ہے مطلب اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اگر ہم قرض لے لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے بہار سے بھی زیادہ گناہ گزرتا ہے اور سب دنیا میں یہ عام دستور ہے عام رواج ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ویسے اس علوم کرتے ہیں جیسا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے برائی کرتے ہیں تو برائی کی جاتی ہے لیکن قابل قدر قابل تعریف وہ ہے جو برائی کے بدلے بھی احسان کرتا ہے نیکی کرتا ہے شریف لوگوں کی دوستی میں کئی فائدے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اپنے دماغ میں سوچیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھو تو وہ تمہاری قدر کریں گے تم پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ تمہاری حمایت پر فوراں آمادہ ہو جائیں گے اور تمہاری باتوں کو توجہ سے سنیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے شریف لوگوں کی دوستی کے فائدے ہیں اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے دوست کس طرح کے ہیں اور ان سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہونے والے ہیں مگر کمینوں کی مجلس میں بیٹھنے سے کئی نقصانات ہیں تم کو ظلیل ہونا پڑے گا نمبر ایک ہے یہ اور نمبر دو اگر تم ان پر بھروسہ کرو تو وہ تمہیں دھوکہ دیں گے نمبر تین تمہارے پوشیدہ ایوب سے واقف ہو جائیں تو تمہیں برنام کرنے سے بھی کبھی نہ چکیں گے اور نمبر چار اپنی احتیاج رفع ہونے کے بعد وہ تم سے کنارکش ہو جائیں گے نمبر پانچ حقوق کے صحبت تو وہ کبھی نہ ادا کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کتنے ویسے نقصانات ہیں تو ہمیں جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنی مجلس اپنی کمپنی اپنی صحبت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے آگے بھی سارے کام اچھی ہوں اے میرے نور نظر پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اس طرح پیار سے بلاتے تھے بیٹوں کو نور نظر بیٹیوں کو نور چشمی اور جیسے خط لکھتے تھے بہن کو ہمشیرہ تو یہ اس طرح کلعظ لکھا ہوا ہے اپنے گناہوں کا ہمیشہ احتساب کرتے رہو اللہ کی یاد سے کسی حال میں بھی غافل نہ رہو اس حدیث کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا اسباب زیست میں اپنے سے کم تر پر نظر ڈالو تاکہ تم کو نومائے الہی کی قدر معلوم ہو اور آمال آخرت میں اپنے سے بہتر کو پیش نظر رکھو جس سے تم کو نیکی کرنے کی تحریص و ترغیب ہوگی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے ہم کیسے کام کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں یا اللہ کو خوش کرنے کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور یہ حدیث ہے جس سے مطلب ہماری بہت اچھی ہمیں مدد ملے گی ترغیب ملے گی کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے دنیا والوں کو تو اپنے سے کم تر پر نظر ڈالو جن کو اللہ تعالیٰ نے کم چیزیں دے رکھی ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے مکان رہنے کے لئے نہیں ہے یا اور بہت ساری نعمتیں نہیں ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ شکر ہمارے پاس یہ ہے ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا نواز ہے اور جہاں مطلب دین کا معاملہ ہو وہاں پر ہمیں اپنے سے اونچے اپنے سے برتر اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ فلان جو ہے وہ کہ جو یہ آ رہے ہیں الفاظ مہینی اس سبق میں بہت سارے الفاظ ایسی ہیں جو مشکل ہیں آپ کے لئے اور نئے ہیں تو آپ ان کو بولیں لکھیں یاد کریں اس کے انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن یاد کریں اور سب کو بتائیں تاکہ سب کو پتا چلے یہ بہت ہی اچھے اچھی باتیں ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کیا کہنا چاہئے یہ ویسے پوائنٹس ہیں گولڈن پوائنٹس ہیں جو سب کو پتا ہونے چاہئے اور سب کو بتانے چاہئے اور پھر ہم اس کا آگے کا مشکہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے سوال جواب کرنے اس میں الفاظ مہینی ہیں اور آپ کے سوال جیسے شورٹ کوئسٹن آنسر بھی ہیں اور تھوڑے سے لانگ ہیں خالی جگہ ہے اور وہ ہے صحیح جملے کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں ٹھیک ہے چلیں اس کو کر لیتے ہیں پہلے جیسے نمبر ایک میں لکھا ہوا ہے کہ قنات سب سے بڑی دولت ہے تو ابھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے قنات سب سے بڑی دولت ہے تو صحیح کا نشان لگا لیں گے جو دوسروں کے لیے گواں کھوتا ہے وہ خود اس میں کبھی نہیں گرتا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہے غلط وہ اس میں خود گرتا ہے سچائی کے مقابلے میں برسرے پیکار ہونے سے فتح حاصل ہوتی ہے بتائیے سوچئے کہ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے یعنی سچائی کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو گئے لڑائی کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تو ہم جیتیں گے یا ہم ہاریں گے اس میں لکھا تھا کہ شکست ہوتی ہے ٹھیک ہے جھوٹ بول کر بدنام ہو جانے والے کی سچی بات کا بھی اعتبار کم ہی کیا جاتا ہے یہ صحیح ہے اے جانے پدر میں نے تمام لذتوں کو چکھا مگر تندوستی سے بڑھ کر کوئی چیز لذیذ نہیں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے آگے آ رہے ہیں آپ کی تھوڑی سی جملے اور واہی جمع الفاظ متضادمہ وغیرہ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے کرنے ہیں سبق نمبر اٹھارہ بیٹے کو نصیحت الفاظ معینی مقام جگہ صحابزادے بیٹے نفع بخش فائدہ من فائدہ دینے والا لفتے جگر جگر کٹکڑا مراد بیٹا پیار سے بولے جانے والا لفظ مروت وفا بے بہرہ بے نصیب یا خالی حیاء شرم لحاظ موڈیسٹی دور زمانہ بردباری سبر برداشت تحمل بھی برداشت ہے پیشنس خصلت عادت نصب خاندان رفیق دوست بے ثباتی عدم استحقام مر جانے والا انسٹیبلیٹی روشن ترین بلکل واضح صاف دلیل ثبوت بےہودہ کلام فضول بکواس لا یعنی باتیں جس بات سے دین دنیا کا نقصان ہو یعنی ایسی باتیں جن سے ہمارا نہ کچھ بھی فائدہ نہ ہوتا نہ دین کا نہ دنیا کا وہ لا یعنی باتیں بس ہمارا وقت برباد ہوتا ہے عمر برباد ہوتی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے اس سے ہمیں اقل آتی ہے زیادہ گوئی یعنی بہت زیادہ بولنا بےہودہ باتیں ہماقت بےوقوفی ملا شبہ بے شک قدر عزت صاحب بصیرت اقل من شخص نگاہ نظر تکبر گھمن ایروگنس زلیل تر بہت گری ہوئی افلاس غریبی تنگ دستی ہاتھ تنگ ہونا غریبی بلا مسیبت بتر بہت خراب سب سے برا ورشت خسائل خسلت کی جمع عادتیں تمہ لالچ یعنی گریڈ بخل کنجوسی مائزرلی موجب ننگو آر شرمندگی بیزتی کا باعث قناعت تھوڑے پر شکر نور نظر نظر کا نور یعنی آنکھوں کا نور آنکھوں کی روشنی مراد بیٹا حیوب عیب کی جمع برائیاں عادت پکی ہونا بیچول برسر پیکار سامنے کھڑے ہونا مقابلہ کرنا شکست ہار جانا پیش خیمہ کسی کام کے ظاہر ہونے یا واقع ہونے کا سبب خود بینی اپنے کو بڑا اور اچھا سمجھنا ظلالت گمراہی اور گمراہی جہالت انجام آخر انڈ بخیر اچھا خیر والا خیر کے ساتھ عالمان عالم لوگ علم والے لوگ صفاکیش صاف پاکیزہ طور طریقے عبرت سبق نصیحت ہم نشینی صحبت اٹھنا بیٹنا یا دوستی حقیر کم تر کم گوئی کم بولنا شعر عادت طریقہ آقبت آخرت محمود تعریف کے لائق سراہا گیا اعتبار بھروسہ ٹرسٹ منزلت قدر عزت جان پدر والد باپ کی جان لزائز لذیز اور لذت کی جمع زائق یعنی مزے اردو میں پدر لفظ باپ کے لئے استعمال ہوتا ہے مادر مادر ہوتا ہے وہ ماں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مادر کی شفقت اور پدر کا سایہ تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں تلخ کا مطلب ہے کڑوا احتیاج ضرورت تلخی کڑواہت عام دستور عام رواج حمایت سپورٹ ہیلک مدد آمادہ تیار ریڈی پوشیدہ چھپے ہوئے ہیڈن واقف آگاہ نہ چوکنا نہ رکنا رفع پوری ہونا کنارکش تعلق باقی نہ رکھنا ملنا جلنا چھوڑ دینا حقوق یعنی رائٹس حق کی جمع صحبت اٹھ بیٹ کمپنی احتساب احتساب محاسبہ جائزہ یعنی اپنے آپ کو چیک کرنا اپنے آپ کو دیکھنا ملحوظ لحاظ یا سامنے رکھنا اسباب زیست یہ زیست آپ نے لفظ پہلے پڑھا ہوگا زیست کا ملحب دنیا ہے دنیا کا سامان زندگی کا سامان نعمہ الہی یہ نعمت سے بنا ہے اللہ کی نعمتیں پیش نظر سامنے رکھنا دھیان دینا تحریص لالچ اور ہرس دلانا ترغیب رغبت دلانا خزانہ قیمتی دولت یعنی ٹریجر اس سبق میں بہت ساری لفظ ہیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب ان کو اچھی طرح سے پڑھئے ایک ایک لفظ کو پڑھیں اور اس کا مطلب سمجھیں ایک جملے میں جواب دینا ہے آپ کے یہ سب سے زیادہ نفع بخش خزانہ کون انجام کیا ہے خود بینی کا نتیجہ یا انجام زلالت و گمراہی ہے مشورہ کر کے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے مشورہ کر کے جو کام کیا جائے اس کا انجام بخیر ہوتا ہے جاہلوں کے پاس بیٹھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے جاہلوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی حقیر ہوتا جاتا ہے پہاڑ سے زیادہ بوجھ کس چیز کا ہے پہاڑ سے زیادہ بوجھ قرض کا ہے آگے مختصر جواب دیجئے شریف لوگوں کی دوستی میں کیا فائدے ہیں اب ہم الگ الگ پوائنٹس نہیں بنائیں گے ہم شورٹ کر کے لکھیں گے شریف لوگوں کی دوستی میں کئی فائدے ہیں ان کی مجلس میں بیٹھیں تو ہماری قدر کریں گے ہماری بات کو توجہ سے سنیں گے اور دوسرے پوائنٹ میں لکھیں گے کہ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہو کوئی زیادتی ہو رہی ہو ہمارے ساتھ تو وہ فوراں حمایت کے لیے تیار ہو جائیں گے سوال نمبر دو ہے کہ کمینوں کی مجلس کے نقصانات بیان کیجئے کمینوں کی مجلس میں بیٹھنے کے کئی نقصانات ہیں وہ ہمارے پوشیدہ عیوب سب پر ظاہر کریں گے ہمیں بدنام کریں گے دھوکہ دے کر اعتماد توڑیں گے اور دوسرے پوائنٹ میں ہم لکھیں گے کہ اپنی ضرورت پوری ہونے پر تعلق توڑ دیں گے اور دوستی کا حق کبھی ادا نہیں کریں گے سوال نمبر تین شیخ شہاب الدین رحمت اللہ نے اپنے بیٹے کو دنیا کے ازباب اور آخرت کے عامال کے سلسلے میں کیا ہدایت دی شیخ شہاب الدین نے دنیا کے ازباب اور آخرت کے عامال کے سلسلے میں اپنے بیٹے کو یہ حدیث اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں پر نظر کرو تاکہ اچھے عامال کا جذبہ پیدا ہو سکے یا جذبہ پیدا ہو بھی لکھ سکتے ہیں آگے ہے یہ خانہ پوری کیجئے یہ جو پانچ جملے دیئے ہوئے ہیں یہ آپ خود کریے کیونکہ ماشاءاللہ آپ آٹھو کلاس کے سٹونڈنے اور میں چاہتی ہوں آپ اس سبب کو دوبارہ لفظ بلفظ پڑھیں اور اچھے چھی باتوں کو نکالیں اور جو ہے یہ چھوٹا سا ہنورک ہے یہ آپ خود کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں ضرور تو میں چاہتی ہوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک جنڈا آپ کے ذہن نشین ہوتا جائے گا اور آپ چاہیں تو کلاس کے لئے اچھا سا چارٹ بنائیں اور اس میں ساری اچھے چیزی باتیں لکھیں جو اس سبق میں دی گئیں میں نے تو اسے بہت بار پڑھا ہے اور مجھے اتنا اچھا لگا ہے میرا دل نہیں بھرا میرا انچارہ میں اسے بار بار پڑھوں الفاظ کے جملے بنائیے نفع بخش ٹھیک ہے نفع بخش کا بھی ہم نے بتایا تھا جو مطلب چیز ہمیں فائدہ دیتی ہو نفع دیتی ہو اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے نفع بخش ہو بردباری بردباری ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتی ہے زلالت اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو امت زلالت و گمراہی میں پڑ جائے گی ٹھیک ہے ہم نشینی ہمیں نیک لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے اور کنارہ کش ہونا خودگرز لوگ مطلب نکلنے پر کنارہ کش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور نفع بخش کا ایک جملہ اور بھی میرے ذہن میں آیا بہت اچھا کہ اردو پڑھنے والوں کے لیے اردو سفر جو ہے وہ بہت نفع بخش چینل ہے ٹھیک ہے یہ بہت لمبا لیسن ہے اس لئے ہم اسے دو پارٹ میں کریں گے انشاءاللہ آپ ابھی اتنا کام مکمل کریں اور آگے کا جو گرامر ورک ہے اس کو دیکھنے کے لیے اردو سفر کے ساتھ رہیے اللہ حافظ